موسیقی کشمی پریمیر لیگ کھیلو آزادی سے اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں آپ کی حوث زاریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیلو آزادی سے جی آن زناب آج ہم پھر موجود ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایسی شخصیت کے ساتھ جو وکیل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ آگئے ہیں پولٹیکس میں بھی بہت ہی گزسے والی شخصیت ہے لیکن خوش مزاج بھی ہیں ہسمک بھی ہیں کافی سارے کلپس آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کے تو میں بات کر رہی ہوں مرتوزہ واہب صاحب کی بلکم او دو دشو سار بیای ہے ایک پہلے بات کرتے ہیں کپل کے بارے میں جیسے کہ پہلے بات کرتے ہیں کیا پہلے بات کرتے ہیں کپل کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک سپورٹس ہونے جا رہا ہے کشمیر میں تو آپ پاکستان کے نیریٹف کو کیسے دیکھتے ہیں اس لہار سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پرمیر لیگ نام بڑا سٹرونگ ہے اور یہ کمیٹمنٹ شو کرتا ہیں پاکستان کا with the cause of کشمیر کہ ہم ہم کوئی پاکستان ٹرینیر لیگ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک contentious issue ہے وہ پاکستان کا جو narrative ہے with regards to the cause of کشمیر اس کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا اور میں سمجھتا ہوں sports یا یہ جو social activities ہوتی ہیں یہ ایک بڑا اچھا platform ہوتے ہیں آپ کو اپنا narrative کو convey کرنے کے لئے narrative کو project کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں hats off to the team of KPL کہ آپ نے نہ صرف کھیلوں کے فروغ کی بات کی ہے نہ صرف آپ نے کشمیر قوس کی بات کی ہے آپ نے ایک خوبصورت ground بھی کشمیر کی عوام کے لئے develop کر لیا تو hats off to the team اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ project یا یہ initiative کامیابی کے ساتھ آگے پڑے گا اور نہ صرف کشمیر پرمیر لیگ کامیاب ہوگی بلکہ پاکستان کا جو کشمیر کے حوالے سے narrative ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کو کس طرح سے بھارتی جہاریت کا سامنا ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ اللیگ ہے امنا کھرڈاо رہ دہ کھر peanuts کہ باہ نوک پاکستان کا پڑے لم несколько منکット کرتا ہوں ٹ � مصہ تحول ف точہ بچھ، بچھ تو پاکستان میں نے کھلیوں میں 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 hosting وہ کا сем BOND کی داریوں میں کھلیوں میں کھلیوں میں ہیں کھا تحول گفتشاً م هنا yani tiooly nao مجھے لگاہو ہے مجھے لگاہو ہے ہر پاکستانی کے درہن игрکتے ہیں اس کو پیشن پر کیا ہے آپ کی والدا ہے ایک بہت سلج ہوئی اور نرم مزاج سیاست دان تھی تو بحیثیت ایک ماں وہاں بہت سختی کرتی ہیں کہ کسی تھی کسی تھی میری والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوست جیسی شخصیت ہی ہمارے لئے تو جہاں پر ان کو پیرنٹنگ کرنے کی ضرورت تھی سختی کرنے کی ضرورت تھی وہ سختی کرتے نہیں اور ہم وہ چھیڑتے تھے کہ ان کی آنکھی ماشاءاللہ بڑی تھی تو وہ اس سے آنکھیں اور بڑی کر لیے گی تو ہم لوگ آنکھوں سے بچنے کے لیے آنکھوں سے در جاتے تھے اور شفیک خاتون تھی پیار محبت کرتی تھی ہم چاروں بہنبھائیوں کو ان نے اپنے دوست کی طرح بھی امبالا تو اس سے آسانی ہی ہوئی کہ ہمیں جو پوبلمز ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ شیئر کر باتے تھے اچھے بھلے آپ کے وکیلیں گے ماشاءاللہ تو پھر آپ کیوں یہ کیا خیال آئے کہ چلو بھے پولٹیکس میں جاتے ہیں اچھا بھلا وکیل اچھا بھلا انسان بھی ہو سکتا ہے اچھا بھلا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں جب تک اچھے بھلے لوگ پبلک ڈومین میں نہیں آئیں گے تب تک ہم پاکستان کو اچھا بھلا نہیں منا بھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو جس کو اس ملک سے محبت ہے اس ملک کی مٹی سے محبت ہے اس کو پاکستان کے کاؤز کیلئے پبلک سروس میں آنا چاہیے اور تب ہی میں سمجھتا ہوں تینجبل ڈیفرنس آئے گا اس ملک میں تدیلی آئے گی اس ملک میں ادر وائز تو ہم گھرپ کر سکتے ہیں اپنے دوائنگوں میں بیٹھ کے اگر 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 افیر ریلی وانت چینج تو ہاپن ان پاکستان تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو تدیل کرنا پڑے گا اور تدیل کی سٹارٹ اس چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو تھوڑا سا کوپرمائز کریں ساکرفائز کریں اور پبلک سروس کی طرف سے آئیں عدالت میں بطور باکیل تو دلائل دینا زیادہ مشکل ہے یا پھر پرس کانفرنس میں مخالف لوگوں کو جواب دینا میں کوشش کرتا ہوں کہ کہ پریس کانفرنس بھی دلائل پر ممپنی ہو صرف باتوں پر ممپنی نہ ہو تو وہ مجھے عدالت کے بیگراؤن سے یا وقالت کے بیگراؤن سے تھوڑی آسانی ہوئی ہے تھوڑا مدد ملی ہے کہ میں ہمیشہ حقائق پر ممپنی بات کرتا ہوں فیکٹ پر ممپنی بات کرتا ہوں اپنی بیسرچ کر کے بات کرتا ہوں صرف ریٹرک پر بلیو نہیں کرتا جس سے مجھے پریس کانفرنس کرنے بھی دن سبھا سر ریٹی تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے بٹھوڑ سا ڈیفرنس یہ ہے کہ عدالت میں آپ کا دن سوہ سے بھی سٹا ہوتا ہے پریس کانفرنس میں دن تھوڑا سا دیر سے سٹا ہوتا ہے تو تھوڑی یہ ریلیکسیشن ہے عدالت میں سوال جواب ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں اتنے سوال جواب نہیں ہو پاتے ہیں بٹ میں سمجھتا ہوں کہیں نکہیں وہ عدالتی بیکراؤن کا یا وقالت کا مجھے پریس کارینس میں بھی فائدہ ہوئے آسانی ہوتی ہے اس ایکسپیڈنس کا یہاں بھی فائدہ ہوتا ہے سلتے ہیں ناظرین ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف اس کا نام ہے باورپلے سر اس سیگمنٹ میں آپ سے کروں گے کچھ آپ کی لائف کے بارے میں سوال کچھ فنی قویسٹنز اچھا کہتے ہیں کہ سیاستدار جو ہوتے ہیں وہ بڑے فوڈی ہوتے ہیں فوڈ لگر ہوتے ہیں آپ کتنے فوڈی ہیں سیاستدار جو ہے انسان ہوتے ہیں اور انسان میں سمجھتا ہوں فوڈی ہوتا ہے کھانا انجوائے کرتا ہوں اور شوق سے کھانا کھاتا ہوں اور آئے دن میں سوشل میڈیا پر وہ تفصیلات بھی شیئر کرتا ہوں کہ آج میں نے مہاری کھائی ہے تلاجہا کہ آج میں نے بریانی کھائی ہے کبھی خود سے کوکن کیا آپ نے انڈا بنا لیتا ہوں انڈا اوبال لیتا ہوں چائے بنا لیتا ہوں ایک زمانے میں جس زمانے میں اچھا اپنی پارٹی کے تو سارے ہی سی افسددان پسند ہوتے ہیں سب کو اب مخالف پارٹی میں سے کون سای سا کوالٹیشن ہے جو آپ کو اٹریک کرتا ہے یعنی یہ بندہ ٹھیک ہے صحیح بات کرتا ہے صحیح بات کرتا ہے مجھے پی ٹی آئی سے فواد چودی صاحب پسند ہے کیونک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقع دو ٹوک ہوتا ہے وہ کلاریٹی کے ساتھ بات کرتا ہے دسپائیٹ آل پولٹیکل ریزرویشن اور نون لیگ میں مصدیب ملک صاحب کو سنتا ہوں اور سوٹ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑا کھل کے اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں سمجھ میں آجاتی ہے کہ ان کی بات اچھا ان لوگوں کے نام سنکر کیا خیالات پہلی اپسن ہے شیف باہد شریف ہات سبا کمر خوبصورت خاتم اسمان بزدار ڈسپوائن اچھا آپ کی نظروں میں کون سا ہی کام ہے جو کرا جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی ابھی تک کسی کے ذہن میں ہی نہیں آئیے چیز کے ایسا کریں تو پاکستان آگے پڑھ سکتا ہے یا لوگوں سے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز نہیں ہے بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم اچھے مسلمان بننے کی بات کرتے ہیں ہم اچھے انسان اچھے پاکستانی بن جائیں کمیٹڈ ہو جائیں اپنے ملک کے ساتھ سارے مسائل حل ہونا شروع جائیں گے ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں ہم حقوق اللہ کی بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں آپ کا خیال رکھوں آپ میرا خیال رکھیں اور یہ پرسپیکٹیف پوری قوم میں وجاگر کیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اس ملک میں اتنا پوٹنچل ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دیوی ہے ہمارے پاس ہے پچاس فیصد آبادی ہماری نوجوانوں پر ممنی ہے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہم کھوئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے کلارٹی کے ساتھ وہ سمت جب تک ہمیں نہیں ملتی ہم یہی کنfusion پر شکار ہیں اچھا اگر آپ کی لائف پر کیا جائے تو آپ اپنے کریکٹر کے لیے کس ایکٹر کو سیلیکٹ کریں گے میں آپ کو 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 اپنی کریکٹر کیا کریں گے میں آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو سمجھتے نہیں ہے پوات خان امران اشرف اور احد روزمیر میں اپنے آپ کو وہ تنی بڑی چیز سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کوئی فلم بنے بات میں فواد خان کی مئنے ڈرامے وغیرہ دیکھے ہیں وہ پچھے اکٹر ہیں کارنشان ہی باتے تھے تو بہتا ہی بہتا ہی رہی ہے تو میں فواد کر لیے آپ مشیری اطلاعاتوں ہیں تو آپ کے خیال میں وفا کی ستہ پر اتحاد کی شعبے میں ہیں ان میں سے کون سے بزارتوں کو اس عہدے پر آپ سمجھتے کی موضوع ہے اس کے لیے فواد چودری سائنس ان تکنالوجی میں بڑا اچھا کام کیا ہے ایفیکٹیو آمی جو ایفیکٹیو آمی ہے اس کو جس دپارٹن میں بھی 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 کام کر لیے مشاہد حسین مشاہد حسین سابی اچھی ریسرچ کے لیے جانے جاتے ہیں ویل ریڈ آمی ہیں کوئی اچھا دپارٹمنٹ تعلیم تدریز سے ریلیٹید کام ہو ہوسین MPE دوڑا بری کام ہو جائے پہ statues میٹو بھی 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 comprises کبھی کام بھی 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 بے بھی جو زیاد خلال نیس ان مہینوں پر ہوا ری ہ이식ی کے معاف mónانو اگر آپ کو جو کام بھی کچھے طریقے سے دیکھو ما giys سے بھی 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 بھائیں کび ہم کام بھی بہت حالتے ہیں جی ب profits کہ کبھی آپ بلکل ہی اتنے زیادہ ہیپی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو افصل زندگی میں ان سب چیزوں سے ہٹ کے آپ کیسے ہیں بسیقلی ایم ایک ہیپی پرسن بات کبھی 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 ہوتا 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 ہے تو میں غصہ نکال دیتا ہوں بات کوشش کرتا ہوں کہ غصہ کرنے کے بعد پر جس کے ساتھ غصہ کیا ہے وہ سے پھر میں مافی بانگ لیتا ہوں کہ یار سوری مطلب اگر وہ غلطی پہ پھر بھی آپ مافی مانگ لیتا ہوں مافی مانگنے سے بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ایک اچھی چیز ہے مافی مانگ لینا پلیز کہنا کسی کو مسکرار کے بات کو لینا یہ تو بہت اچھی چیزیں جو کہ ہر کسی کو کرنے چاہیے اچھے اگر آپ کو 15 ڈیس کے لیے کہیں وکیشن سے بھیجا جائے تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے کونسی جگہ جو آپ کہیں کہ یہاں جا کے بس میں ریلانکس ہو جاتا ہوں کسی ایسی جگہ جہاں پر فون نہ چل رہے ہوں کوئی بھی جگہ ہوگی پولیٹکس اور وکالت میں سے اگر کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا پڑے تو کس کو کریں گے لیکن دونوں پبلک سرویس سے پر ڈیل کرتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی وکالت میں آپ جو سرویس ہے آپ کی وہ لیمٹیڈ ہے آپ کے چار پانچ ہے کلائنٹ ہوگے بیس لوگوں گے پچیس لوگوں گے سیاست میں اگر آپ صحیح طریقے سے سیاست کریں تو پبلک سرویس کا ایک اینڈلیس پوسیبیلیٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک زبردست چیز ہے پبلک سرویس کے حوالے سے اور میں سیاست کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے میں کنسٹرکٹیوٹ کر سکتا ہوں اور لوگوں کی کام آدمی کے مسائل میں کس طریقے سے پیتری لاسکتا ہوں اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عوامی خدمت کی بجائے شخصیت پرستی پر زیادہ چل رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیے کہیں گے آپ متفق ہے حسن میں ساکتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ تو سفر عمران خان کی ازداد پر چل رہی ہے می 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 سیل فرمائی سیل فرمائی سیل فرمائی سیل فرمائی سلسل سے کچھ اور دیکھا نہیں جا تھا بر ہاں بیسی کہ قوم ہے ہم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم شخصیات سے بڑھ کر اگر اتاروں کی بات کریں گے اتاروں کو اسٹیبلش کرنے کی بات کریں گے پروان چڑھانے کی بات کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ریلولف کیا جا سکے مرتضہ بہا پر کھوٹی کینے الفاظ بتائیے پرسنالیٹی کے بارے میں اچھا انسا اچھا شہری اچھا مسلمان ان تینوں چیزوں کے بارے میں میں کہتا ہوں میں ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے رہا ہوں چلتے ہیں ناظرین ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کومنٹری باکس تو آپ کے پاس 3 پیکچرز ہیں پہلی پیکچر ہے راہت فتہلی خان کیا زبردست گاتا ہے راہت فتہلی خان اس کا جو الارپ ہے سننے میں مزہ آتا ہے سیکنڈ آپشن ہے قائم علی شاہ بزرگ سیاستان ہے سینئر لیڈر ہے میرے باز بھی رہے میں کی کابینہ کا حصہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمکو خوش رکھے اس کے اوپشن ہے جاوید میاداد جاوید میاداد کا چھککہ ہے وہ سب کو یاد ہے شارجر کب کا اور جبردست اپنے زبانے کے بیٹسمنٹ ہے ہم نے اپنے بچ میں ہم کو کھیلتے ہوئے دیکھا ایک پاکسنانی لیژن ہے اللہ تعالیٰ ہمکو خوش رکھے پاکسنانی کے بعد آپ کی پرسنالیٹی میں کیا کیا چینجز رہی ہیں وہ سب کو بڑھ گیا ہے سیاست میں آنے کے بعد جب سے میں میڈیا کے ساتھ زبمداری آئی اطلاعات اور میڈیا ریلیٹی میں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دلائل دینے کی کپیسٹی میں بہتری آئی ہے کوئی ایسا خواب جو بھی تو کورا نہ ہوا ایک خواب میرا تھا کھرکٹ کھلے کا کہ پاکستان کو ریپیزنٹ کروں پاکستان کی کی کپر کیا چاہماری Ephraim یہ اچھی پاک ہے کہ آپ پہ ریپیزنٹ پرمیرلی گی کی دلی Sale میں یہ پethان کو ریپیزنٹ پرکی تک ہے گوزنٹ پاکستان کا کام کی باستی زیادہ کی باستی پرکیٹ فرمیر ی بے کشمیر کو اپ صحب کی خوابfy دگی وہاں چاگی وہاں چاگی ب lemonade آپ کی касمنی چیز جم Beampass ہے ، ایک چیز جم取 چیز جاتے ہے ہے کچon یا سلام یہاینب فیلنگ نہیں کرتا میں باتنگ کرتا لیفت ہندگی اگر میں مائی ویورز کیلئے کوئی پرگام پرگام یہ خوش رہی ہے انجوئی کیجئے اپنا خیال رکھئے کوویٹ کے دن ہیں تو تھوڑی سی اتیاد جیدہ کیجئے کشمیر کاؤز کو سپورٹ کیجئے کشمیر پریمیر لیگ کو سپورٹ کیجئے پاکستان کاؤز کو سپورٹ کیجئے اور ستے ہبی میک پاکستان کاؤ جی ناظرین تو بہت مزا آیا مرتضہ واہب سے باتیں کی کافی پوزیٹیو باتیں کی انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور کے فیل کے لیے بھی بہت اچھا میسیج دیا تو ملیں گے اپنے نئے اپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں جب تک لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور کھلو ازاریں کشمیر پریمیر لیگ کھلو ازاریں سے جت ہو nickel کھلو